السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر 566 کی وضاحت الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد ہم نے ہماری قسط 566 میں شرائیت کی نئی پلاننگ کراچی میں پروگرام مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی عبد الرحیم صاحب مگزل لہوما کے گھر دعوت تام فر علماء اور عوام میں بیانات وغیرہ کا تذکرہ حفظ ماں تقدم کے طور پر کر دیا تھا تاکہ سیدھی سادھی عوام اس فتن خبیصہ کی شرارتوں اور اس کے دجل سے محفوظ رہے اور ہم اس پر نادیم اور تائیب ہرگز نہیں ہیں اس لئے کہ میدان کا سپاہی سامنے سے آنے والے ہر فرد کو اپنا حریفی سمجھ دائیں پھر چاہے وہ آنے والا کوئی مفتی اور علامہ ہی کیوں نہ ہوں جب ہمیں معلوم ہوا کہ مفتیان صاحبان نے میزبانی کی پیشکش فرمائی ہے تو ہمیں بڑا افسوس ہوا اور ہم نے کلم اٹھا لیا اس لئے کہ مفاہمت والے مضاہمت پر اتر آئے تو میدان کا سپاہی اور کیا کرے ہم دراصل مفتی صاحبان کے خیرخواہ ہیں اور انہیں شرائیت کے مکر و قید سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں جس طرح ہم اپنے تبلیغی مجمع کو سو فیصدی شرائیت کی قید سے بچاتے آئے ہیں اور یہی ہمارا کام ہے ہمیں اس پر فخر ہے الحمدللہ ہمارے دو مفتیان اکرام بھی اس شرائیت کے جہانسے میں آ کر ان کے میزبان بننے چلے تھے اس لئے ہم نے ان کا تاقب کیا مفتی تقی صاحب کا گزشتہ مار آئیون کے مشورے میں تقریر فرماتے ہوئی یہ فرمانا کہ میں حمایت کے لئے نہیں بلکہ مفاہمت کے لئے آیا ہوں پھر اچانک اس طرح میزبانی کے عمل نے ہمیں تردد اور شک اور شبے میں ڈال دیا ہم تو مفتی تقی عثمانی صاحب کو ہمارے سرپرستوں میں گردانتے رہے ہیں ہماری قسطے اس کی گواہ ہیں بہرحال یہ بات تو اظہر من الشمس ہے کہ شرائیت والوں کی قید و مکر میں پھنس کر سب نے اپنے وقار کھویا ہے مفتی ابو القاسم مولانا رشد مدنی مفتی عیب کشمیری مفتی جنید پالنپوری مفتی مسعود احمد دھلیوی مفتی روح الامین بنگالی مولانا علیاز گممن مفتی مطیور رحمان بیچنوری مفتی عبدالخالق بنارسی اور بنگالی صاحبان وغیرہ شرائیت درختوں پر چڑھنے والی ایک ایسی منحوس بیل ہے کہ یہ جس پر بھی چڑھی اس کو سکھا کر رد دی ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے مفتی صاحبان اس کا شکار ہو جائے اس لئے ہم ہر حق بات کو کھل کر کہہ دیتے ہیں ہمارا کام دعوتی کام اس کی امارت اور مرکز اور امیر کی محافظت کرنا ہے ہمارے اس مشن میں جو بھی صد باب بنے گا چاہے وہ مفتی ہو کہ علامہ شیخ ہو کہ پیر طریقت ہم اس کا تعاقب ضرور کریں گے یہ قدرتی انتظام کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بندہ جو روزانہ دس پندرہ صفات پر مشتمل قسط جس کا ایک ایک لفظ قرآن حدیث سیرت اور اصول دین فقہ اور تفسیر اور تواریخ سے مزین ہو لکھ سکتا ہے اللہ نے ہم پر یہ آسان کر دیا ہے اور جس چیز کو اللہ آسان بنا دے تو وہ مشکل نہیں ہو سکتی آپ امارت کی مخالفت میں ایک سطر لکھیں گے اور ہم انشاءاللہ ایک سو سطروں میں اس کا جواب دیں گے لہذا آفیت اسی میں ہے کہ مرکز نظام الدین اور وہاں کی امارت اور امیر پر زبان درازی بند کریں اور انہیں اپنا کام کرنے دے آپ اپنا کام کریں امید ہے کہ ہماری یہ گزارشات مقبول ہوگی محتاج دعا بندہ محبوب لندن